اسلام علیکم پاکستان پاپٹی لیڈرز بھائیز یو آر واشنگ پروگرام بحریہ کے رنگ آتیب بھٹی کے سنگ آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمارے سینئر ٹیم لیڈر ہمائیوں بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ہمائیوں بھائی موسٹلی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں ہمارے چینل پہ بھی آج آپ سے ٹائم لینے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ایکسپارٹ ہیں کمرشل کے حوالے سے آہ فرسٹ او فال تو تینکیو سو مچ ہمائیوں بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مین جنہ ایوینیو پہ ہم لوگ جب آتے ہیں ٹریول کرتے ہیں آپ کو دو سائٹس ملتی ہیں جو ہماری اس سائٹ پہ لیف سائٹ بنتی ہے وہ سائٹ بی ہے اور ایک سائٹ اے ہے فرسٹ او فال تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو کراؤڈ بیلڈنگز کا دیکھنے کو ملتا ہے وہ سائٹ بی پہ ملتا ہے اے پہ ابھی اتنی وہ نہیں ہے اے پہ زیادہ تر جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ شورومز ہیں اور اوپر آپارٹمنٹس کی آپشنز ہیں جبکہ آفسیز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو لیف سائٹ پہ ملتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس کی آتے بھائی سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ جب بہریہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک بہت ہی پروپر پلاننگ کے تحت اگر آپ اس کے روڈز اور اس کے سرام رینجز اور اس کی گراؤنڈ کے نیچے جتنا کام ہو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سالوں لگیں اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے شہر کو بیلڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہ گراس روٹ لیولز پہ جس کو کہتے ہیں کام کرنا اگر یہ آپ فانڈیشن نہ بچائیں تو انہیں چلتا ہے اسی طرح ٹاؤن کی پلاننگ ہوتی صحیح ہے اور اگر آپ میرے جنہی ویڈیو کی دو سائٹس کو دیکھتے ہیں تو بی جیسا کہ آپ نے کہا کہ موسٹلی کمیرشل ہے جس میں فیفٹین فلورز ایٹین فلورز تک کی بیلڈنگز ہیں جس میں آفیسز ہیں نیچے شورومز ہیں بینکز ہیں اور غالباً ایک یا دو ریزیڈنشل بیلڈنگز ہیں جی ایک یو بیان ریزیڈنسی کے نام سے یو بیان ریزیڈنسی کے نام سے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بہریہ ٹاؤن نے پلاننگ نے جو بیلڈرز تے کنسکشن جو کر رہے تھے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب بی سائٹ پہ بیتاشا کمرشل پروجیکٹس بن چکے ہیں صحیح ہے اور مزید بننے جا رہے ہیں کیونکہ زاہرہ زمین بکی ہوئی ہوتی ہے پروجیکٹس پائپلین میں ہوتے ہیں جی جسران کی کلیرانسز ہوتی جاتی ہیں وہ لانچ ہوتے رہا پہ صحیح ہے اے سائٹ جو تھی that was more of lucrative to private apartment buildings کیونکہ ادھر بنے ہوئے بھی apartments ہیں بہریہ کی اپنے ڈاورز تو وہاں پہ ایک کے بعد سب سے پہلا ابول کاسن نے پروجیکٹ لانچ کیا اس کے بعد ڈومینین والے آئے پھر جنہ بیلڈرز آئے اس کے بعد اب ماسومہ ریزیڈنسی وہاں آ چکا ہے جس کو پی پیل مارکٹ بھی کر رہا ہے انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے اگر آپ مین گیٹس کے ڈسٹنس کی بات کریں وکنگ ڈسٹنس اگر میں لے لوں تو 5 to 10 منٹ کی وکنگ جی جی 500 میٹرز بنتا ہے 500 میٹرز بھی نہیں باتا it's very small and both sides open جی جی تو اگر میں اس ایریا کی بات کروں تو یہ آج سے پانچ سال بعد جی 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 دیکھیں گے تو it's going to be completely inhibited like لوگ اس میں رہ رہے ہوں گے اور نیچے آپ کی کمیشل شورومز کا مطلب ہے کہ بڑے برینٹس کے لیے پورچنٹیز ہیں جی جی پیچھے دو بڑے شاپنگ مالز ڈومین کے اور ابو کاسم کے انڈر کانسکشن ہے جی جی اس پر تگر آپ ان کا گریس سکچر دیکھیں تو ان نائنٹی پرسنٹ گریس سکچر ان کا کمپلیٹ ہو چکے بلکل ایسا ہی ہے اس وقت اگر ہم بڑے برینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت فورڈ میں اگر آپ دیکھیں تو برگر لاب اس کے لیے براڈوے پیزا سبوے کی ایف سی پیزا ہر او پی ٹی پی اس سران کے بڑے بڑے نام انکلوڈنگ جنسوہ یہاں بہریہ میں انٹر ہو چکے بالکل اگریمنٹس ہو رہے ہیں اگریمنٹس ہو رہے ہیں ایون گلوریا جینس کوفی بہت جلد آپ سنیں گے کہ ہیڈ آفیس کے سامنے جو پروجیکس بن رہے ہیں ان کے نیچے آم شور آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ وہ پرچیزنگ کر چکے ہیں اپنی اس وقت کلوڈنگ برینڈز جس رہا ہمائیوں عالمگیر ہیں کافی فیمس دیزائنر ہیں انہوں نے میڈوے میں اپنی شوروم کھولی ہے تو خارڈی ہو گیا جے نوٹ ہو گیا بڑے بڑے برینڈز ہو گیا ان کو اس وقت یہ پورچنری گراب کرنی چاہیے کیونکہ اگر پریزم مال جو ہاسپٹل کے سامنے بن رہا ہے انہوں نے برینڈز ہو جانے جس میں چیزپ ہے انسگنیا ہے بچہ پارٹی اس کا برینڈز ان کے آن بورد ہیں سیئے ہیں تو وجہ آپ نے پوچھی تھی وجہ is very simple کہ ایک سائی جو ہے گو ریزیدنشل موسیل ہو جائی اور ایک سائی گو ہی ہمیشل ہو جائی کچھ مکس کمپلیکس اگر کسی نے یہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہے پری بوکنگ میں اس وقت بہت سے پروجیکس موجود ہیں بہترین مواقع ہیں انویسمنٹ کے اپارٹمنٹ یہاں پہ آج سے پانچ سال بار جب ڈیولپ ہو جائیں گے ان کی پرائیسز کافی اپریشیٹ ہوں گی سب یہی چاہیں گے کہ اپنا ٹائم سیف کریں بہریہ میں انٹر ہوتے ہی ان کو ایک اچھا لگجریس اپارٹمنٹ اگر لینا تو وہ پرائیم موکیشن پہ مل ہے بلکل دوسرا ایسا حوال ہے کہ مڈوے اے اور بی کا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں مڈوے اے کے اندر بھی اتنی ڈیولپنٹ نہیں ہے جبکہ مڈوے بی میں جس طرح آپ بھی بتا سارے ڈیفرنٹ برینڈ وہاں پہ مجود ہیں فوڈ کے ریلیٹیڈ اور آفسیز بھی وہاں پہ مجود ہیں تو ان کو فیوچر اپروش کی طاعت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آزر بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مڈوے بی جو تھا وہ کافی پہلے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس میں ہمارا پہلے آفس بھی بہن پہ بہت بلکل آپ کو یاد ہوگا اور ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک دونوں لیفت اور رائیٹ پہ بیچ میں اور مڈوے ایک کی لوکیشن کی اگر میں بات کروں تو مائی اپینین ایٹس فار مچ بیٹر دن میڈوے بی بلکل پروجیکس بن رہے وہاں جس ستھین پاک کمرشل کا آج مڈوے بی میں دیولپمنٹ تیزی اس لئے آئی کہ ہیڈ آفس کے سامنے کی جو کچھ بلڈنگ بلوکس تھے ان میں کافی آفس کھلے ریل سویٹ کے ایک ٹرین چل پڑا جی یو پین آیا پی 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 آیا پروگریسیو آیا اس طرح کہ کافی آفس جو تھے وہاں پہ کھلے اس کے بعد سینما وہاں ہیڈ آفس کے بلکل ساتھ تھا اور اس کے بعد فوڈ آوٹلٹس کی ایک بوم آگئی ہارڈویر سٹورز سنیٹری سٹورز کھلنا لگے مدوے اے میں اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو پروجیکس کافی زیادہ کمپلیشن پر اور وہاں پہ بھی اچھے خاصے فوڈ جوائنٹس اوپن ہو چکے ہیں پیٹ شاپ ہے ایون ڈینٹس وہاں پہ اس وقت آگئے ہیں میڈوے اے میں بھی آگئے اور اگر اس وقت اگر آپ مجھے بتائیں میڈوے اے میں آپ کو آفس لینا تو منیمم ریٹ آپ کو کیا ملتا اس وقت پر اس وقت پاس کرفیٹ کا ریٹ ایٹی فائی ہندر روپیز اگر میں کہوں اس وقت اس سے بھی سستہ آپ آفس مل جائے گی تو کیسی آپ شنیل بہت بہت سب یہی وقت ہے میں یہی میسج اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ دینا چاہتا ہوں رہا ہے اس پروجیک کے اندر اس وقت آپ کو بہت اچھے ریٹس پہ کیش بکنگ میں بات کر رہا ہوں فائل مرز کی بات کی بکنگ میں آپ بہت اچھے لیوکرٹیو ریٹس پہ چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ بیلڈنگ آلیڈی گراؤ اپ ہے تو انویسمنٹ کے لیے بہترین مباک ہیں آتر بھائی تو سم اگر ہم بہی بات کریں کہ دیکھیں میڈوے بی کو جو ایریاس ٹچ کریں بیریہ ہیلز پریسن فور پریسن سیکس پریسن سیون علی بلوک ہو گیا یہ کیونکہ آبادی بڑی نا تو ان کے قریب تھا تو وہ پہلے ڈیویلپ کے اپارٹمنٹس ہیں پیچھے بنگلوز بنے جس دن وہاں لوگوں نے رجحان بڑھ گیا یا آبادی ہوگی پوزیشن ملکی آب دیکھے گا میڈوے اے ویل بی مچ مور ان ڈیمان تو یہ میری اپس پریسن تیسرا یہ ہے کہ اگر آفیس پر چیز کرنا ہو میڈوے میرے خیال سے دونوں جگہوں پہ یا وہ commercial A ہو یا commercial B I don't see a difference difference میں دیکھتا ہوں تو وہ ہماری اپنی ذاتی approach میں دیکھتا ہوں میرے خیال سے میں prefer کروں گا ملک سوا کو فیسنگ جو بللنگ بن رہی ہے میڈوے A میں کیونکہ جب کوئی approach ہوتی ہے وہاں سے کوئی آر ہوتی سامنے آپ کو فیسنگ بلکت میری اپرسنل approach لیکن ہر ایک اپنے preferences ہوتے ہیں in terms of appreciation بھی جس سان کی میں نے پردکشن دی ہے in future midway A will be much more better in terms of monetary value thank you so ماشی مائی بھی ویویو ایک کچھ ڈسکشن تھی امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید informative ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان پاپٹی لیڈرز کا official channel thank you so much اللہ حافظ